اس کو پسند کے باوجود اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ تم جب تک نیکی کی نہیں پہت سکتے جب تک کہ وہ خرش نہ کر دے یہ تمہیں سب سے زیادہ پسند نہ ہو اسی طرح ہم دیکھتے ابراہیم علیہ السلام کا اس ورنمونہ کیا ہے آپ نے تو ہر وہ چیز اللہ کی راہ میں جو خربان کر دی جو جو انسان کے پاس ہو سکتی ہے اپنا وقت اپنی جوانی اپنی بیوی اپنا بچہ اور سب سے محبوب چیز کی بھی اللہ نے خربانی مانگی کیونکہ ایک لوتے بیٹے تھے زبا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اس سے بھی پیچھے نہ آٹے اور فوراں پہنچ لئے اور اسماعیل علیہ السلام کو لدا دیا اور چوری پیر دی تھی یاد رکھتا قدرہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کو بدل دیا اور وہاں اس کے بدلے ایک بمبہ آ گیا ایک جانور آ گیا بہرہا تھا اور اسماعیل علیہ السلام تختار دیا کیونکہ اللہ کو انسانوں کی خربانی مقبول نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کا وہ جذبہ دیکھنا مطلب تھا کہ ایسا تمہیں ابراہیم اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو بہرہا ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی سب سے محبوب چیز کا اللہ نے دیوان کیا وہ بھی خرش کرنے میں پیچھے نہ ہیتے یاد رکھیں اسی طرح عبداللہ بھی نوم سب سے محبوب چیز کا